ہیلو گائیس ویلکم تو ایم ادن فو ٹائب تو گائیس ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پہ اسکین کے بارے میں اسکین کیا ہوتا ہے اسکین کو کس طرح یوز کرتے ہیں ان ساری چیزیں کے بارے میں ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں آج اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو لاشتا دیکھئے گا تو ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ اسکین کے انٹرکشن کے بارے میں اسکین اسکین ایک سوٹ فارم ہے ایمپلیٹوڈ اسکین کی اور اسکین کو یوز کر جاتا ہے یہ ایلٹر سونٹ ایلٹر ساؤنڈ ہے مطلب کی اس میں ہم آئیس کی جو لیندھ ہوتی ہے اسکو میزر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اور اسکین کیا ہوتا ہے اسکین جو ہوتا ہے ایکزیل لیندھ ایکزیل لیندھ کے تھرو جو ہماری آئیویل کی پاور ہوتی ہے اسکو نکالنے کے لیے ہم اسکو یوز کرتے ہیں آئیویل کی پاور کو نکالنے کے لیے بیسکلی یہ موشکلی آپ کو کیاٹریک میں ہی اسکے جرورت پڑتی ہے اور اگر کوئی ٹیومر ہو جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا ہے یہاں پہ کی اگر کوئی ٹیومر ہو یا کچھ اب نورمالٹیز ہو اس کیسے میں بھی اگر آپ کو لیندھ ریپلیس کرنا ہے تب ہم اسکا یوز کر سکتے ہیں تو اسکین انہی چیزوں کی لیے ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کی اس کی جو ویب ہوتی ہے فریکنسی ہوتی کی وہ کتنی ہوتی ہے اس کی اگر ہم نورل پرسن کی بات کرتے ہیں تو نورل پرسن کی جو جو فریکنسی وہ سن سکتا ہے کانوں سے اپنے وہ ٹونٹی سے ٹونٹی تھاؤزن ہرٹ ٹونٹی کلو ہرٹس لیکن اسکی جو فریکنسی ہو تو می گا ہرٹس میں ہے می گا ہرٹس مطلب ہے وہ بہت زیادہ ہو جادہ ہو جاتی ہے ٹین می گا ہرٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ ہمیں یہ ہمیں سنائی نہیں دے سکتی ہے ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے سپائکس کی سپائکس ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو آپ کو جب آپ میزر کریں گے آپ کو بھی اگر پریکٹیکل میں بھی دکھائیں گے کس طرح سے آپ کو کرنا ہے یہ ساری چیزیں تو یہ جو یہ اس کو ہم سپائکس کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر اسکرن پر اس کو میں اسپائکس کہتے ہیں تو یہاں پر A B C D E F G ان کا ایک مطلب ہے ایک میننگ ہے ان کا جیسے کی اے کا مطلب ہو گیا یہاں پر روپ ٹپ یہ جو آپ کی جو پروب ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہم B کا مطلب ہو گئے یہاں پہ κورنیا یہی ہماری ٹھیک ہے κورنیا میں انٹیریر اور پووشٹیر سرفیس ہے C کا مطلب ہو گئے یہاں پہ انٹیریر لنس کیhapsول D کا مطلب پوشٹیر لنس کیپسول E کا مطلب ریٹینا F کا 문제 کلیرا اور G کا مطلب آر بٹل یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سائیڈی چیزے لکھی ہوئی ہے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ نورمل ایکزیل لینڈ کیا ہوتی ہے نورمل ایکزیل لینڈ آپ کے ایج کی بیسز پہ یہ دکھا رکھی ہے آپ کے سکن پہ یہ آپ کہیں بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو یہ آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا اگر ہم بات کرتے ہیں ایکزیل لینڈ کے بیسز پہ آپ کی آئیو ایل کی پاور کیا آنی چاہی ہے یہ اپروکس ویلو ہے کوئی فکس ویلو نہیں ہے یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر بڑھتے ہم یہاں پہ کی یہ ورک کیسے کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ کی کورنیا میں دکھا رکھا ہے کورنیا میں اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے ویٹرس میں کیا ہوتی ہے افکی کائی میں کیا ہوتی ہے تو یہاں پہ تین طرح کے اسکان ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا اپلینیشن اسکان سیکنڈ ہوتا ہے امرسن اسکان تھرڈ ہوتا ہے آئیوال ماسٹر ہم تینوں کے بارے میں جانکاری لیں گے ابھی تینوں کے بارے ہم جانیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپلینیشن اسکان بائیو مٹری کے بارے میں اسکان اپلینیشن بائیو مٹری یہاں پہ دو طرح کے طریقے ہوتے ہیں اس کو یوز کرنے کے فرسٹ ون ہوتا ہے یہاں پہ اپکا بائی ہینڈ جیسے کہ ہم آپ کو اس کی ایک ویڈیو ہی بنا رکھی ہے ہم نے وہ آپ کو ابھی آگے سو کریں گے کہ آپ کس طرح سے اس کو کام کرتے ہیں اس پر اور سیکنڈ ہوتا ہے سلیٹ لائم کے طرح تو اگر آپ ہینڈ میتھڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے پہلے آپ ایکسپلین کریں گے پروسیجر پھر آپ اس کو پیریکین ڈالیں گے انیستیسیا کے لیے تاکہ پیشنٹ کو اور ٹچ کرنے کے بعد آپ کے وہاں پہ سپائک سائیں گے جیسے میں نے آپ کو پیچھے دکھایا ابھی اس سپائک سکے ترہو آپ وہاں پہ پورا میزر ہو جائے گا اس کی ایکسیل لیند کتنی آ رہی ہے اس کے ترہو پھر آپ کا نمبر نکل جاتا ہے ہم آپ کو یہ ساری چیزیں آگے دکھائیں گے اس میں تو اس میں کچھ لیمیٹیسنز بھی ہوتی ہے ویڈیو دیکھنے سے پہر ہم آپ کو لیمیٹیسنز بتا دیتے ہیں لیمیٹیسن کیا کیا ہوتی ہے اس میں اس میں کچھ پانچ ترہ کی لیمیٹیسنز ہے پرسٹ بانیز کورنیل کمپریشن اگر آپ اپنے جسی مان لیجے آپ نے ٹچ کر رہا اور کمپریش ہو گیا کورنیا تو اس میں آپ کی ریڈنگ غلط آ سکتی ہے دیکھیں یہاں پہ چاروں پانچوں یہاں پہ آپ کی جو بھی پرابلم ہے وہ دکھا رہا ہے یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں آگے ویڈیو ویڈیو آپ نے ساری چیز سمجھا رکھی ہیں کس طرح سے آپ کو اس کو یوز کرنا ہے کس طرح سے کیا کیا کرنا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مسینوں میں میتھڈ چینج ہو سکتا ہے خالی مسین کا میتھڈ چینج ہوگا لیکن باقی سارے میتھڈ سیم رہے گا تو سب سے پہلے تو ہم اینسیسی آئیڈروپ ڈالیں گے جو کی پیرکن ہوتی ہے پیرکن آئیڈروپ ڈالیں گے آپ پیشنٹ کے آنکھوں میں اس کو آنکھ بند کرنے کے لئے بولیں گے اس کے بعد اپنی مسین سٹارٹ کریں گے ہم نے اپنا اسکین سٹارٹ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اسکین سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اسکین میجرمٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ 8 ریڈنگ لیں گے کیونکہ کسی مسین میں 5 ریڈنگ لینے ہوتی کسی میں 10 ریڈنگ لینے ہوتی ہے لیکن اس میں 8 کا آپسین ہے کہ ہم 8 ریڈنگ لیں گے اور پیشنٹ کو بولیں گے ایک پٹیکولر ایڈیا بتا دیں گے اس کو کہ یہاں پہ آپ کو سامنے دیکھنا ہے اگر پیشنٹ کی یہاں کدھر ہوتی ہے تو ریڈنگ آپ کے گلت آ سکتی ہے اس لئے پیشنٹ کو آپ کو انسٹرکسن دینا بہت ضروری ہے اور جب بھی آپ یہ دیکھیں ہم نے سیدھے کورنیا پر ٹچ کر آئی ہے یہاں پر تو کورنیا کو آپ زیادہ پریس نہیں کریں گے اگر پریس کریں گے تو دکھت آ سکتی ہے آپ کے ریڈنگ میں ایرر آ سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر 5 6 7 and 8 8 ریڈنگ لے چکے یہاں پر 8 ریڈنگ لینے کے بعد آپ کو اپنا جو پروپ ہے اس کو بند کر دینا ہے بند کر کے پہلے اس کو سائٹ رکھ دینا ہے اس کے بعد اپنا دوسرا کام کرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اگر یہاں پر ہم آئی اویل calculation کریں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر option آرہا ہے یہ iol calculation یہاں پر klik کریں گے klik کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر p satisfying یاد & number جو بھی آپ کا option میں option آتا ہے وہ ڈالیں گے نام آ سکتا ہے نمبر بھی آ سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نمبر ڈال رہے ہیں patient id یہاں پہ doctor code ڈالیں گے doctor code ڈالنے کے بعد یہاں پہ اپنے جو k1 k2 ریڈنگ نکالی ہوگی وہ ڈالیں گے اگر آپ کو k1 k2 نکالنا جاننا ہے کیسے نکالتے ہیں کیا ہوتی ہے تو اس کی ویڈیو ہے اپنے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک constant رہتا ہے ہمارا اور پھر iol calculation پہ ہم click کر دیں گے وہ اپنے آپ calculate کر کے جو بھی آپ کی power ہوگی وہ دے دے گا دیکھئے یہاں پہ power آ گئی ہے power آنے کے بعد ہم اس کا print نکال لیں گے print نکال لیں کے بعد ہمارا سے جو بھی کام ہے وہ ہو گیا ہماری پاس lens کی power آ گئی ہے تو جیسے کہ اپنے ویڈیو میں دیکھا ابھی تو اسی طریقے سے ہم اس کو use کریں گے اس کو ہم اپنے بھی application کا جان لیا آپ کو next والا بتائیں گے سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانکاری لے لیتے ہیں next one is immersion immersion scan کچھ اس طرح سے ہوتا ہے وہ اور basically یہ ہوتا ہے کیا ہے یہ cornea سے ہمارا touch نہیں ہوتا ہے یہ contact میں cornea contact میں نہیں آتا ہے last والا جو ہمارا application تھا cornea contact میں آیا تھا بھٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ cornea دیکھیں یہ دیکھیں cornea یہاں پر cornea میں touch میں نہیں ہے بلکل بھی اور اس میں ایک slime جو ہمارا fluid ہوتا اس کے تروں اس کو perform کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کی جو excel length ہوتی یہ کافی closely ہوتی مطلب کافی accurate ہوتی ہے 100% نہیں کہہ سکتے بٹ 90% کہہ سکتے ہیں کہ یہ accurate ہوتی ہے یہاں پر آپ کا اس کے بارے میں آگے ویڈیو بتائیں گے آپ کو ساری چیزیں باقی آپ یہاں پر read کر سکتے ہیں ہاں جب بھی آپ اس کو use کریے گا تب آپ یہ سے ضرور دھیان لے دیجئے گا کہ یہاں پر جو اس میں method select ہو وہ آپ کا immersion method select ہو یہ والا method select ہونا چاہیے آپ کا نہیں تو آپ کے جتنی بھی reading لیں گے آپ کوئی کام کی نہیں رہے گی ساری بیکار ہو جائیں تو machine کو جسٹم use کر رہے ہیں اسٹم دولا اپنا دھیان رکھیے گا کس طرح سے اس کو use کرنا ہے تو آئے دیکھتے ہیں ویڈیو کو پہلے اور ویڈیو میں کہہ چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں سارے step آپ proper follow کریں گے تو آپ کا کافی easy رہے گا سب سے پہلے ہم پیر ایکن ڈالیں گے تاکہ پیشنٹ کو دکت نہ ہو کوئی پرزانی نہ ہو درد نہ ہو اس کے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم machine چالو کریے اپنی اپنا اس اس کے ہیں چالو کر لیا اور ہم یہاں پہ پیشنٹ کو لٹا دیا ہم نے لٹانے کے بعد یہاں پیشنٹ کو بولیں گے کی اپنے تھم پہ دیکھے اس کا ہم انگوٹے پہ دیکھے یا کسی بھی چیز پہ آپ ایک particular direction دکھا سکتے ہیں اس کو اس کے بعد ہم یہاں پہ پروپ فٹ کرتے ہیں جو کہ کورنیا سے touch نہیں ہونا چاہیے کورنیا پہ نہیں آنا چاہیے یہ اور کیونکہ کورنیا پہ نہیں آتی یہ اس لیے اس کی ریڈنگ بھی کافی accurate آتی ہے کافی closely رہتی ہے یہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے ریڈنگ لیے start کر دیئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پہ ہماری ریڈنگ چال ہو ہو گئی ہے اور ایک بات اور ہے اس میں کی اگر جب بھی آپ کو لیں گے ریڈنگ اگر آپ کا جو پروپ ہے وہ مہکولا کے سینٹر میں ہے تو آپ کی جو پانچوں spike ہے وہ وہ سب سے straight رہے گی مدلہ maximum height رہے گی سب کی تو یہ بھی دھیان رکھے گی آپ کو یہ آپ کے پریکٹیکل میں کام آئی گی اور مین چیز آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کورنیا کا ٹچ میں نہیں آتی ہے تو اس کی جو ریڈنگ ہوتی وہ کافی زیادہ accurate ہوتی ہے مطلب پوری نہیں کہہ سکتے ہیں 90% کہہ سکتے ہیں تو یہاں اپنے اپنے ریڈنگ لے لی ہے اب ریڈنگ لینے کے بعد یہاں پہ ہم اپنے جو آئیویل کی پاورو وہ نکالیں گے یہاں پہ ہم ڈیلیٹ کرتے جاتے ہیں جو جو ہمارے نیچ ہے اور یہاں پہ ہم نے آئیویل کی پاورو نکال لی ہے یہاں پر ہم کئی ون کئی ٹو ڈال دیں گے یہاں پر کئی ون کئی ٹو ڈال دیں گے کہ ساتھی آپ کی آئیویل کی پاورو آ گئی ہے اور یہاں پہ ہم ڈک دیں گے اس کو تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا سارے سٹیپ دیکھے آپ نے تو آئیو اس کے بارے میں آگے جان گئی لیتے ہیں اور کئی چیزیں ہمارے پاس تو دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے پہلے یہ دیکھئے اس کا یوز کہاں ہوا یہ دیکھئے یہ جو ہے اس کے بارے میں جاننے والے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر different different size ہوتے ہیں اس کے جو اس کے رئے سیل ہوتے ہیں different different size ہوتے ہیں یہ یہاں پہ different different size دکھا رکھے ہیں آپ کو اور یہاں بہت ساری چیزیں ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں اگر ہم ایسے پڑھنے لگے تو بہت ویڈیو لنبی ہو جائے گی ہمارا مین موٹیف تھا ایکشولی کی آپ کو ویڈیو دکھانا اور اس میں آپ کو یہ آپ کو definition دے دی گئی آپ اس کو read کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مین موٹیف تھا ہمارا کی آپ کو ویڈیو دکھانا ہے ویڈیو میں سارے step بتانے اگر ویڈیو کھالی ویڈیو دکھانے کھالی step بتا جاتے تو کوئی فائدہ نہیں جائتا ہاں اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے آپ کا gain gain کو آپسون ہوتا ہے ہم gain کو آپسون مسین میں دکھانا بھول گئے ہیں اور ٹھوڑا problem بھی ہو رہی ہے کی ویڈیو بنانے مسین کی ویڈیو بنانے میں تو جب بھی آپ اس کو use کریں گو تو اس میں gain کو آپسون ہوتا ہے gain کو آپسون جو use ہوتا ہے وہ مینلیس کی جو سیٹنگ ہوتی وہ 70 to 75% رہتی ہے but in case heart attack ہوا dense ocular opacity ہوا high myopia ہوا تو اس cases میں آپ کو جو gain ہوتا ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے اور اگر یہاں پہ silicon filled eyes ہوا یا pseudo fake ہوا تو اس cases میں آپ کو جو gain ہوتا ہے وہ کم کرنا پڑتا ہے تو اس کو یاد رکھئے گا جب بھی آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ easily sound میں آ جائے گا iol master iol master کو سمجھانک جو جورت نہیں ہے جیسے آپ کا ar کرتے ہیں آپ nct کرتے ہیں same اسی طریقے سے iol master ہوتا ہے اس میں کوئی زیادہ کوئی science نہیں ہے کچھ آپ کو جیادہ practice کی جورت نہیں ہے مطلب practice کی جورت ہے بٹھتنی زیادہ نہیں جتنی آپ کا a scan your immersion میں ہے اتنی زیادہ جورت نہیں ہے اپنے اگر ar چلا رکھا ہے تو iol آپ easily perform کر سکتے ہیں easily کام کر سکتے ہیں اس پر تو یہاں پہ کافی ساری چیزیں لکھے ہوئے یہ iol کے بارے میں basically اس کی ہم نے slide بنا رکھی ہے تو میں آپ کو slide دکھا رہا ہوں پوری پوری آپ اس کو اگر download کرنا چاہتے ہیں slide سیر پر جا کے download پر سکتے ہیں وہاں میں آپ کو link دے دوں میں discussion میں آپ وہاں سے جا کے download کر لیجئے گا اس کو یہاں پہ ساری چیزیں بتا رکھیں آئیوال کے بارے میں آئیوال کے اس میں آپ کو anesthesic ضرورت نہیں ہوتی obviously بات ہے کہ anesthesic کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس میں کوئی risk نہیں ہوتا because یہ ہماری ناکورنیا پر touch ہوتا ہے ناکورنیا پر کوئی touch ہو رہا ہے یہاں پر directly آپ کو اپنا forehead رکھنا ہے اور آپ کا پورا measure ہو جائے گا ہاں تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم یہ ہٹھاتے ہیں آئیوال calculation آئیوال calculation کیا ہوتا ہے پہلے کے time میں ہم آئیوال کی calculation کرتے تھے یہاں پہ کافی سارے formula ہوتے ہیں basically اس time پہ یہ formula زیادہ use ہوتا ہے ہمارا اس کو sr کے formula کہتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ ایک چیز جان لیجے کہ machine اندر سے وہ constant آتا ہے تو یہ چیز آپ جان رکھئے گا p کا مطلب کیا a کا مطلب کیا p کا مطلب آپ کا power a کا مطلب constant k کا مطلب character value جو ہے آپ کی آئے گی ٹھیک a l کا مطلب x z لین to ہو گیا mm میں رائے گا تو اس سب کے پہ اپنی آئیویل کی پہ calculate کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی different different method اور بھی تھے formula اور بھی تھے یہ جیسے کہ آپ اس screen پہ دیکھی رہے ہیں ہاں اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ اس کی accuracy کی تو یہاں پہ دیکھئے explanation میں کتنے آپ کا error آتا ہے ٹھیک ہے اور immersion میں آئیویل میں ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ جب یہاں scan کرتے ہیں تو آپ گلتی کہاں کرتے ہیں اگر ہم کافی جلدی جلدی میں کسی پیش پیش کر رہے ہیں تو اس ٹیم پہ ہماری گلتی ہو سکتی ہے یہاں پہ دیکھے کافی ساری دکتے ہیں ہم ایرر ہو سکتا ہے ٹیکنیکل ٹیکنیکل فیلیر ہو سکتا ہے اور رونگ ایک آنشٹان ہو سکتا ہے رونگ فورمولا ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کی ریڈنگ کی دکت آ سکتی ہے اور پرنٹ میں دکت ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ دیکھئے بہت ساری چیزیں اس کو آپ پڑھ پڑھ کے اس کو آپ کو یاد رکھ ہے اور سب سے مین سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے یہ والی رونگ پیشنٹ ان تھییٹر سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے باقی آپ کی ساری گلتی ہم آپ کر دی جائیں گی لیکن یہ گلتی آپ نہیں کر سلائیڈ پوری پوری سلائیڈ سیر اپلوڈ کر رکھی آپ وہاں سے جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر اس کے باوجود بھی کچھ رہ جاتا ہے تو آپ میرے facebook پیج پہ جائیے وہاں پر میرے میرے میسیج کر سکتے ہیں میں آپ کا اپ پی جرور دوں گا اور ہنڈر پر سن دوں گا تو آج کے لئے پس اتنا ہی ملتے اپنی کسی نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے بائی